جی آپ کی آواز آ رہی ہے تو میرا اگلا سوال یہ تھا مولانا صاحب مولانا مسکور صاحب سے تھا درہا ان کے طرف کیمرہ کرتے تھے تو مہربانی ہوتی درہا مولانا صاحب کو اوپر لے آئی ہے ان کا کیمرہ ہاں میں اوپر لے لیتا ہوں جی تو مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ اگلے سوال کی طرف پڑھے اگر آپ یعنی مولانا مسکور صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ کی ایج جو ہے تقریباً پچپن سال کی ہوگی اگر آج آپ کو موقع ملا کوئی چھ سال کی بچی سے نکاح کرنے کا تو کیا آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ نکاح کر سکتے اور کیا آپ کرنا چاہیں گے اور اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو کیوں نہیں کرنا چاہیں گے یہ ایک سوال کا جواب دیتے دیکھئے اس ملک کے ماحول کے اعتبار سے تو نہیں کیا جا سکتا سمجھ گئے نہیں کیوں کہ یہاں لڑکیوں کی گروہ تیسی نہیں ہوتی ہے اگر آپ سعودی میں ہوتے سعودی میں ہوتے اگر آپ پاکستان میں یا سعودی میں ہوتے تو پندرہ سال کی یا بارہ سال کی بچی سے آپ شادی کرنا چاہیں گے دیکھئے آپ اصل میں غلط آپ کے امیجنیشن ہے کہ شادی جو ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایاشی کے لیے اور اس کے لیے کی جاتی ہے کیادی تھا جو ہے مقصد ہی کچھ اور مہاں پر کچھ اور ہی مقصد تھا اور وہ چیز رسول کے لیے سپیشل تھی رسول کے لیے سپیشل تھی ہمارے لیے نہیں ہے وہ حکم یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ رسول کے لیے خاص تھا اس کی دلیل یہ بہت بڑا کلیم کر دیا مولانا آپ نے کہ یہ جو رسول کے لیے خاص تھی وہ انہوہ اللہ واحی اللہ دیکھیں انہوہ اللہ واحی اللہ یوہہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ نبی جو ہیں وہ کوئی کام کوئی بات جو ہے اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کہتے تو ان کی جو شادیاں ہوئی نکاح ہوئے وہ اللہ کی حکم کے بغیر نہیں ہوئے سر یہ جو سکسٹی فائی فور ہے یہ کس لیے پھر جی ایسر کی چار سور ہے تلاک کی آیت نمبر چار جس کے لیے لکھا ہے لم یوہدنا یہ کس وجہ سے ہے سر یہ آپ بتا سکتے ہیں لم پہ لے کے آجاؤنا یہ میں سکرین پہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ ذرا پڑھ لیجئے میں مولانا سام نے یہ بہت بڑا کلیم کر دیا کہ یہ عمل جو ہے یہ خاص محمد صاحب کے ساتھ تھا سر میں زوم کر دیتا ہوں آپ تو چونکہ بہت اچھے سکولر ہیں تو آپ کو عربی دکھاؤں یا اردو دکھاؤں یا انگلیش دکھاؤں سر سر سکرین سے ڈاڈا دیجئے سر پڑھ لیجئے اور سمجھا دیجئے سر سورے دلات کے آئے سمبھ چار ہے تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں سر اس آیت مبارکہ کے مطابق حضرت ایسی عورتیں جن کو کبھی بھی ہیز نہ آیا ہو جب آپ ان کو طلاق دیں کبھی بھی ہیز نہیں ابھی تک آیا بہت چھوٹی ہیں جب آپ ان کو طلاق دیں تو ان کے اوپر عددت لازم ہے سر کیا فرماتے ہیں سر اس کے بارے میں اس کا مطلب ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی تو جائز ہے اسلام عام حکم ہے آپ اسے دوبارہ لگائیے سکرین پر یہ آیت لگائی ہے لگی بھی ہے سر سکرین بھی لگی بھی ہے بیٹ آئی نہیں نہیں یہ وہیں کچھ ہو رہا ہوں در سے پروبلم ہو رہا ہے کچھ پروبلم ہو رہی ہے پھر آپ کے بس قرآن ہے سر یہ آپ کا قرآن کی آیت ہے سلطہ تلاق کی آیت نمبر چار میں پڑھوں گا جو عورتیں جن کو حیث آنا بند ہو گیا ہے تو ان کا جو حساب ہے حیث کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اندازے سے تین مہینے ان کی عددت ہوگی اور جو حمل والی ہیں جو حمل والی ہیں نہیں نہیں لم یو ہدنا سر لم یو ہدنا لم جن کو کپی ہی ہے آگے 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 بولنے دو موسیقی 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 تو ان کی بھی مددت وہ تین مہینے ہے اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے آپ اگلی آیت سے جوڑو رہے ہیں سر پچھلی آیت سے لے لیے ہاں پچھلی آیت سے ہے لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جو ایسی عوڑتیں جن کے ساتھ آپ نے شادی کی جن کو کبھی بھی ہیز نہیں آیا ان کے ساتھ آپ نے سیکس کیا ہے تو آپ کی ان کی جو عدد ہے وہ تین ماں ہے تو یہ تو جنریک سٹیٹمنٹ ہو گیا نا ہاں جی اس کا مطلب ہے اسلام میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی جائز ہے جن کو کبھی ہیز نہیں آیا چھوٹی بچی جو ہے دیکھئے نکاح تو جائز ہے ہمارے آئیسلام میں چھوٹی عمر میں نکاح کر سکتے ہیں لیکن جو رخصتی ہوتی ہے نا سیکسول انٹرکورس وہ آفٹر تھی پیوبرٹی میچورٹی سر ٹھیک ہے سر اچھا دوسری بات آپ کو یہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ غلط فرما رہے ہیں اگر آپ سورہ نمبر تیتیس کی آیت نمبر فورٹی نائن کھولیے جناب ان کو اب سورہ تیتیس کی آیت نمبر فورٹی نائن کھول دیجئے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انٹرکورس نہیں کیا تو عدد کی ضرورت ہی نہیں سر دیکھیں مجھے بھی آپ کا قرآن یاد ہے سر تو کوئی عدد نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ نے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے انٹرکورس کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے تو سورہ طلاق کی آیت نمبر چار کے اندر اگر ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے طلاق دیا ان کو عدد دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے سیکس ہوا ہے ورنہ تیتیس کی چار اس پر اپلائی ہوتی بائی دوے میں آپ کو بتاتا چلوں سارے کے سارے اس چیز پر متفقہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی بچیاں ہیں جو عمر میں بھی بہت کم ہیں جن کو ابھی تک ہیز نہیں آیا ان کے ساتھ شادی کے بعد طلاق کی بات ہو رہی ہے سائل صاحب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں مذہب کے بات وہی سمجھتا ہے جو مذہب کو فولو کرتا ہے اور جو مذہب کو فولو ہی نہیں کرتا تو اسے جتنا مرضی سمجھا لے اس کے سمجھ میں آئی نہیں سکتی ہے بھئے آپ تو ناسٹک ہیں یہ تو جواب نہیں ہوا تھا یہ کون سے جواب ہوا ہے بھئے جواب ہے آپ مجھے جواب یہ بتائیے کسی مذہب کو فولو کیوں نہیں کرتے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مجھے لگتا ہے مجھے یہ بتائیے بھئے آپ کسی درم آپ جب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے بھائی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے سب سے پوچھ رہا ہوں سائل صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے جب سائل صاحب آپ کسی مذہب کو فولو نہیں کرتے تو آپ کو کسی مذہب پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے مجھے یہ بتائیے وہ مذہب میں اگر ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے تو کیوں نہیں کر سکتے اچھا کون سے مذہب میں صحیح لگ رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ حضرت محمد اگر ہم دوسرے مذہبوں پر اعتراض کریں یہ بتائیے کون سا مذہب صحیح لگ رہا ہے یہ بتائیے دوسرے مذہب کی بات ان مذہب کے سکولر سے کریں گے آپ سے تو نہیں کریں گے میں بھی تو آپ سے کوشن کر رہا ہوں آپ کیوں کسی مذہب کو نہیں مانتے مجھے یہ بتائیے اچھا روک جائیے میری بات سنویے جو آپ نے لوجک لگائی ہے کہ اگر ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے تو اس پر ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تو حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو موسیقین مکہ تھے ان کے عقیدے پر کیوں سوال کیا انہوں نے تو وہ تو مذہب مانتے تھے نا آپ تو کوئی مذہب کہہ رہے ہیں میں مانتے نہیں میں تو ناستک اچھا مطلب آپ اگر آپ ناستک ہیں آپ ناستک ہیں آپ ناستک ہیں ناستک ہیں سوالوں کو گھومار ہیں آپ بھائی میں جب آپ بتائیے نہیں 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 یہ کائدہ کہا لکھا لکھا ہے یہ کائدہ ہے مرے سوال کی جواب دیجئے جب آپ کسی مذہب کو فولو نہیں کرتے تو کسی مذہب پہتراد جب پریے گا جب کسی مذہب کو فولو کریں گے مذہب کو تو فولو کریں مذہب کو تو فولو کریں ایڈم ایک میں ارے کہیں نہیں لکھا میں سوال کر رہا ہوں آپ سے بتائیے نا جی دلیل فیش کروکا تم سچے ہو دلیل کو آپ سچے نہیں ہو بھائی دیکھیں وہ شخص بڑا ہی زالیم ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا آپ تو کسی مذہب کو مانتے نہیں تو آپ کے دماغ میں مذہب کی بات آنے سے رہی سب سے بڑا زالیم وہ ہے جو شرک کرتا ہے یا بھنیہ تو آپ شرک تو کر لیں جب ہی تو ہم آپ سے بات کریں بھائی دیکھیں کسی مذہبی انسان کو لے کر آئیے سامنے یا تو آپ کے میں فلا مذہب کو فولو کرتا ہوں یا تو یہ کہ آپ میں فلا مذہب کو فولو کرتا ہوں تو تو میں آپ سے بات کروں اب جب آپ ناستی کے تو مجھے ایک بات بتائیے یہ دنیا وجود میں کیسے آئی بم پھٹا جب ہی تو آئی مجھے یہ بتائیے یہ دنیا کیسے بنی بھائی صاحب آپ جب کسی درم کو نہیں مانتے دنیا کیسے بنی آپ کا خیال اللہ نے بنائی ہے آپ کا خیال ہے حضرت کی اللہ میاں نے بنائی ہے نہیں نہیں آپ کا کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے بھائی میرا کہہ وہ بات میں آئے گا نا لیکن یہ کیا بات ہوں اب آپ کہیں گے کہ ٹاپک چینج ہو گیا ٹاپک چینج آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا مجھے ایک بات بتائیے دنیا کو آپ لے کے آئے سنیے سنیے میں ایک مذہبی آدمی ہوں میں ایک مذہبی آدمی اور مذہب والے سے بات کروں ہوں آپ ناستک ہیں اور یہ بتائیے ناستک نہیں آپ آپ ناستک نہیں بات سنے درہ پہلے آپ ناستک نہیں ہیں رک جائیں رک جائیں اب ریلاکس ہو جائیں تھنڈا پانی پی لیں ایک دفعہ پلیز میں ہم لوگ بہت پیار چاہتے سوچ لیں سمجھ لیں پہلے آپ نے بولا میرے سوال کا جواب نہیں دے مجھے میرے سوال دے حضرت سن پہلے حضرت سن پہلے حضرت سن پہلے حضرت سنے تو سہی حضرت سنے تو سہی حضرت سنے تو سہی ایک سکین اب دو منٹ مجھے دیجئے گا تین منٹ لے دیجئے آپ نے اس طرح کے سوالات ہندو مذہب کے بارے میں کی ہیں کبھی عیسائی مذہب کے بارے میں کی ہیں یہ بتائیے آپ اسلام کے بارے میں کر رہے ہیں آپ بتائیے اسلام کے بارے میں نہیں کیونکہ آپ یہ سوالات کیا آپ کا کوئی مشین ہے آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہیں یا آپ جو ہے اسلام کو صرف بدنامی کرنا چاہتے ہیں بات کو سمجھنا نہیں چاہتے معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے صرف اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اسلام کی لوجیکل ریلیزن اس کی ہر بات میں حقانیت اور سچائی ہے اور اس کے بعد زیادہ ہیں موجود آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ماں باپ جو ہیں وہ اپنی لڑکی کی شادی میچ اور ہونے سے پہلے کیسے کر دیں گے جب وہ خود ماں باپ اس کی شادی کر رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ حضرت دو منٹ دے دیں آپ کو پورا کمپریہنسیو جواب دیتا ہوں بیچ میں انٹرپ نہ کیجئے گا میں سکرین لے کے آ رہا ہوں سکرین لے کے آ رہا ہوں ایک میں ٹوکو چلیے لے پالک پا جائیے چھوڑیے وہاں دو منٹ دے دیں بھی دیتے ہیں جو آپ دینے دیں انہوں نے چند اگوادے بولی کہ لوجیکل دین ہے ہم نے لوجیکل دین کے بارے میں سارا کچھ دکھایا جس کا جواب ان لوگ کے پاس نہیں تھا نمبر دوسری بات ان لوگوں نے نہیں ہے بھائی ہے ایک سیکنڈ سر کیوں بھی جو بولنے بولنے دیں نا مجھے کلام کرنے دیں اب رکھ جائے ریلیکس کریں سر ری سیٹ کریں میرا ٹائم دو منٹ مجھے پورا دیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اپنا ایویڈنس پریزنٹ کریں کسی بھی حضرت نے کوئی ایویڈنس پریزنٹ نہیں کیا کچھ بھی ایویڈنس نہیں دیا کوئی دلیل نہیں دی صرف باتیں رکھی ہیں ہم نے ہر چیز دلیل کے ساتھ پریزنٹ کی ہے نمبر ایک نمبر دو ان حضرات نے کہا اگر آپ کسی دین کو نہیں مانتے تو پھر آپ سے باتیں نہیں کر سکتے بھائی جان آپ خود آئے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے نمبر ایک بات نمبر دوسری بات محمد صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعہ کے اندر لکھا ہے اور یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کی ابھی ہدایہ والیم نمبر ٹو فقہ اور شرعہ کی کتاب دکھا سکتا ہوں جس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ نے ریفرنسز دے دے کے کوٹ کیا ہے کہ اسلام کے صرف دو ہی چیزیں دو ہی گھر ہیں ایک گھر ہے جو کہ لڑائی کا اور دوسرا گھر ہے امن کا اور امن کا وہ گھر ہے جہاں میں مسلمان غالب ہیں اور قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی سب کے ساتھ وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ساحل جیسے ناستکوں کے ساتھ لڑائی نہیں جاری رہے گی سب کے ساتھ جاری رہے گی اگر یہ کہتے ہیں ابھی کھول کے دکھاتا ہوں اور اگر لکھا ہوا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے پڑا نہیں تھا میں دکھا سکتا ہوں ابھی کہ ابھی اس کے بعد تیسری بات محمد صاحب نے حضرت محمد نے تمام دھرموں کے ساتھ اٹیک کیا اور کسی دھرمولے کو نہیں چھوڑا کسی کو نہیں بکشا اب یہ میرے پاس دوسری دریلے لے کے آئیں لے کے آتے رہے میں دکھاؤں گا کہ کون کون سی آیات منصوح ہو چکی ہوئی ہیں ان کے اپنے سکالرز کے مطابق اور جس کی بیس کے اوپر سلف سالے نے کس طریقے سے گولڈن ایرا آف اسلام میں کس طریقے سے لڑائیاں کی اور مارکوٹائیاں کی اور سارا کچھ کیا یہ میں دکھا سکتا ہوں جب یہ چاہیں رادر ابھی کے ابھی جناب دو منٹ بھی بورے نہیں مائک دین اچھا ابھی مولانا عرفین صاحب آپ کا وقت میں آپ کو تین منٹ دیتا ہوں آپ کو جو بولنا ہے آپ تین منٹ میں بولیے پھر اس کے بعد دوسرا جب بولے گا تو آپ انٹر اپت مت کریے گا سٹارٹ کریے نہیں نہیں یہ سوال ختم ہوا دیکھئے میرا ایک سوال کا جواب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے اور جو جنتہ دیکھ رہی ہے بڑی پولائٹلی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات بتائیے جتنے بھی لوگ دیکھنا ہے زائر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کسی بھی درم کو فولو کرتا ہوگا اور درم کی بات اسی کے سمجھ میں آتی ہے جو درم کو فولو کرتا ہے اور جو انسان درم کو فولو ہی نہیں کر سکتا تو آپ اس کو کتنی بھی ڈلی لے دیں کچھ بھی کریں اس کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی سب سے پہلے سائل صاحب آپ کسی درم کو فولو کریں جب بات کرے پہلی بات اب دوسری بات آپ اپنا کوششن رکھیں دوسرا کوششن تیرین کے بات انہوں نے ختم کرتا جی اگلا کوششن لے ہے جی وہ محمد صاحب کی شادی دوسرا کوششن لے آئے سر وہ کہہ رہے ہیں نہیں دوسرا کہاں ہوا یہ تو ہوگی لے پالک والے لے لے پالک والے لے لے پالک والے لے لے پالک والے سوال ہے ان کے باس کئی دلیل نہیں ہے ہمارے جو آپ کے لئے نہیں نہیں ہے دلیل آپ کے پاس نہیں ہے بھئی آپ ماننی رہے جب آپ نے سوچ رکھا کہ ہم ماننے گے نہیں تو پھر کوئی ایک دلیل دے رہا ایویڈنس کے ساتھ دیکھیں آپ کو سمجھ میں آنے شاہیے نا اگر آپ کے سمجھ میں نہ ہے تو دلیل یہ دینہ عند اللہ علیہ السلام ایویڈنس تو پریزنٹ کرنا سر اپنی دلیلوں کا قرآن حکیم کا ایویڈنس دے دیا نا میں نے ابھی دیا ہے میں نے آپ کو کہ چھوٹی بچی کا فضل دیا ہے دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کے دوسرا کوئی مذہب جو اس کی کوئی عوقات ہی نہیں ہے یہی بات ہے نا باقی سب مذہب دھرم جو بھی ہے وہ سب غلط ہے یہی کہنا چاہ رہے نا غلط کب کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین مذہب ہے وہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حصولوں کی ویسے ہم کسی دھرم کو برا نہیں کہہ رہا ہوں برا نہیں وہ سعی ہے یا غلط ہے دوسرے دھرم جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے بھئی ہم تو ہمیں دھرم کے بات کر رہے ہیں ہمارا دھرم صحیح ہے ہر انسان ہو نا ہر انسان ہو نا ہم نا ہم وہاں سچا بتاتا ہے آپ تو کسی دھرم کو مانتے ہیں آپ کو quiسے بتائے ہیں آپ کسی دھرم کو مان کر کے آئیے ایک مہے جیز میں مجھے by repeating اللہ کی ت Rachel آپ مجھے بتا میں پہنچے درم کو فولو کرتا ہوں پھر میں آپ سے اس درم پر بات کرتا ہوں جو وہ رہنے سے درم Theater ان کو بیساک کیا چاہیے بیساک کیا آپ کو چاہیے بھائی آپ یہ بتا کیس درم کو فولو کرتا ہے نہیں فولو کرتے میرے خوبی میں ہاتھ چھوڑا کہنا رہا ہوں مجھے ایک سوال کا جواندے تو سائل صاحب ایک سوال کا جواندے رہے آپ میں آپ سے بہت ہی پولائٹ لی پوچھ رہا ہوں بہت ہی عدب کے ساتھ میں جواب کسی درم کو نہیں مانتے چلیے کوئی بات نہیں مجھے یہ بتا دیجئے یہ جو دنیا ہے یہ وجود میں کیسے آئی آپ مجھے بتا دیں اللہ میاں وجود میں کیسے آئے تو ہم دنیا کا وجود بتا دیں گے لو سوال میں نے کہنا جواب ذمہ دارے آپ کی بنتی ہے آپ کسی درم کو مانتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے سائنس کیا کہتی ہے کیسے دنیا وجود میں آئی آپ ایک سٹیپ پیچھے جا کے رک جاتے ہیں سائنس کو مانتے ہیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اللہ میاں جو ہیں ان کی کچھ صفات جن میں سے ایک صفت ہے پیار کرنا اگر دنیا بنانے سے پہلے اللہ میاں اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی صفات میں کمزور تھے ضعیف تھے کیونکہ وہ کسی سے پیار اس وقت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کوئی اور چیز نہیں تھی ذہ performed آپ یہ بتائیے دنیا وجود میں کیسے آئی یہ بتاتا ہے اللہ میاں کا وجود آپ نے ہшие سکلین کر سکتے ہیں دنیا کیسے وجود میں آئی یہ کائنات کیسے وجود میں آئی میرے خدا نے بنا دی لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اللہ میاں پیار کیسے کرتے ہیں آپ کون سے خدا نے بنائی آپ جو کہہ رہا ہے کہ خدا نے بنائی خدا کو مانتے ہیں آپ خدا کو اگر مانتے ہیں تو پھر آپ اس کے رسولوں کو بھی مانیے اور اس کے بتائے میں قانون کو بھی مانیے جب خدا موجود ہے تو اس نے اپنے بندوں کے لیے قانون بھیجا ہے کہ تمہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے دیکھئے دلیل تو آپ کے پلے پڑی نہیں سکتی کیونکہ آپ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ باتیں مذہبی لوگ جو مان سکتے ہیں لیکن جو انکار کرتا ہے وہ نہیں مان سکتا اب آپ اپنا اگلے سوال کے بارے میں بتائیے اگر آپ آگے پر کام پانا جاتے ہیں ایک منٹ کسی اور دھرم پر اعتراض ہے آپ کو ارے بھائی مجھے تو ہر چیز پر اعتراض ہے تھوڑا روک جاؤ کس پر ایک آتھ بتا دیں بھائی ہندویزم پر کس پر اعتراض ہے آپ کو اس کو بھی بتا دیں سن لیجے میں نے یہ وہاں ٹی وی انڈیا ٹی وی پر بھی کہا تھا میرے لیے ریلیجن کا کونسپٹ ہی میرے لیے فیک ہے یہ میں نے کلیر کر دیا ہے اب جو ہمارا تویسا بھی کونسپٹ کہ تو صرف آپ اسلام پر کریں گے آپ یہ پوچھے کہ رام جی نے جو شادی کیتی شیتا سے وہ چھ سال کی تھی نہیں تھی آپ نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا کبھی ڈیبیٹ نہیں کیا بتائیں آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ رام جی نے جو شادی کیتی شیتا سے وہ چھ سال کی عمر میں کی تھی اور یہ شیتا کے خود الفاظ ہیں جب شیتا جی کو جو ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں وہ اتنے راوان نے اغوا کیا تھا کٹنپ کیا تھا تو اس نے یہ شیتا کے الفاظ یہ تھے کہ میں بارہ سال تک ان کے ساتھ رہی ہوں دیکھئے آپ سب طرف دیکھئے آپ مطلب صرف اسلام کو نشانہ مت بنائیے آپ سب چیزوں کو سب دھر اگر آپ سچے ہیں تو سب دھرم والوں کو آپ ڈیبیٹ دیجئے ان کے سوالات دیجئے ان سے جوابات لیجئے مولانا صاحب دیکھئے آپ مجھے میوٹ کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ بولنی ہی نہیں دیں گے یا تو وقت تیہ کر لیتے ہیں کہ دو منٹ ہم بولیں گے دو منٹ آپ بولیں گے بیچ میں مت بولیں ہم کو موقع دیجئے آپ ہمارے مہمان ہیں ہم آپ کا اتنا احترام سے آپ کو وقت دے رہے ہم سے زیادہ وقت دے رہے ہماری بھی توڑی سن لو میں ہی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری جگہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ آپ صحیح ہو جاتے ہیں آپ کی گلتی دوسری جگہ کی گلتی سے صحیح نہیں ہو جاتی ہے اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کیونکہ وہ جو ہندویزم کی بات کر رہے وہ ہم کسی ہندو جو سکولر ہے اس کو اپنے دوسرا جو چینل ہے تے نیوٹرل ڈیبیٹ اس پہ ہم وہ ٹاپک سیٹ کریں گے آپ ان سے آ جانا سوال کریں گے مجھے دعوت دیجئے گا بلکل دعوت دیں گے مجھے بلکل بلکل دوں گا آپ تو بتا دیجئے اوڈینس کو بتا دیجئے میں اس پر ڈیبیٹ کرنے والوں ہندویزم پہ بتا دیجئے دیکھ میرے دیکھ میں بتا دیتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو بھلا تو لوں لیکن ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ اپنے اسلام کے بارے میں ہی دلیلیں نہیں دے سکتے تو ہندویزم کے بارے میں آپ دلیلیں کار سے رکھیں گے دلیل کے کیا معنی ہے آپ یہ بتائیے آپ دلیل کے کیا معنی ہے یہ بدلائیے آپ اس بات کی دلیل دیجئے کہ کرنٹ موجود ہے اور انٹرنیٹ کی شوائیں موجود ہیں ہمجھے نہیں ہوا موجود ہے اس کی دلیل بتائیے بہن سی چیزیں علامت سے پہچانی جاتی ہیں دلیل کی ضرورت نہیں سر 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 حضرت میں نے قرآن کے آیت پڑھی میں نے قرآن کی دعائیتیں آپ کے سامنے رکھی صرف دلیل میں نے دی ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا میں نے آپ کو حدیثیں دی میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دی آپ نے صرف بات کی ہے میں آپ کو دلیل کیوں دوں آپ اسے سمجھے نہیں سکتے کیونکہ آپ تو درم کو مانتے نہیں ہیں آپ نے دینے تو سمجھیں گے میں درم کو فولو کرتا پھر میں دلیل دیتا ہوں آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے تو کہاں سے دیں گے مولانا بھائی دلیل اس کے سامنے جو کسی درم کو فولو کرتا ہے آپ کسی درم کو مانتے نہیں رہے چلے آپ دوسرا کوششن لیں دوسرا کوششن ختم کریں آپ نہیں بتا سکتے دوسرا کوشن بتائیے دوسرا کوشن دوسرا کوشن چلیے ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب جو ہے انہوں نے اپنے ایک ایسا ایسا بچہ جس کو انہوں نے بچپن میں گودھ لیا اور جا کے وہاں کی جو مارکٹ ہے وہاں جا کے کہا کہ یہ زید بن زید بن محمد ہے یعنی ان کو اصل بیٹے کی طرح رکھا پالا ان کے ساتھ اٹائچمنٹ ہوا اس کے بعد جب ان کی شادی حضرت زینب کے ساتھ کرائی اور ان میں جو ہے وہ یعنی پہلے سے حضرت زینب جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی کیونکہ پہلے غلام تھے محمد صاحب نے بات میں ان کو آزاد کیا تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب نے اپنے ہی اس ایڈاپٹڈ بیٹے کی بہو جو تھی جن کے ساتھ طلاق ہوا ان کے ساتھ شادی کیوں کی یعنی جب وہ ان کی بہو تھی تو وہ بیٹی جیسی تھی ان کی عام طور پر جو بہو ہوتی ہے وہ بیٹی مانی جاتی ہے تو بیٹی کے ساتھ پھر ان کو شادی والی فیلنگ کیسے آگئی دیکھیں اسلام جو ہے اسلام جو ہے جو ہے ایڈاپٹڈ کو جو ہے وہ اوریجنل نہیں مانتا ہے یہ حصول ہے کب سے جس وقت جس وقت محمد صاحب نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ سوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی اس سے پہلے تو ایڈاپشن ختم نہیں ہوئی تھی اس وقت تک وہ آکام نہیں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بھیجا کہ جو ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں بچے وہ حقیقی بچے نہیں ہوا کرتے آپ ان کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرا لیجئے اس سے پہلے ہی ہوا تھا نا سمجھے نے ڈاکٹر جو ہے آپ کو یہی ریپورٹ دے گا آپ ڈی ای نی ٹیسٹ کرائیں گے ڈاکٹر یہی ریپورٹ دے گا کہ یہ دونوں اصلی باپ بیٹے نہیں ہیں اسلام نے اس کی حقیقت کو سمجھائے اور بتایا کہ یہ آپ کے اصلی باپ اصلی بیٹے نہیں ہو سکتے آپ ان کی بہو سے نکاح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب سے حضور کا نکاح کروایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ مو بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا اس کی بہو اصلی بہو نہیں ہوتی اور اس سے جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے